اسلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دریسنگ مینیا پر آج میں آپ کو تین ایسے ڈریسز کی ڈیزائننگ شو کروں گی جو کہ اید کی حوالے سے فینسی ڈریسز کے طور پر میں نے سٹچ کیے ہیں 10 سے 14 ایرز تک کی گرلز کے لیے ڈریس سٹچ کیے گئے ہیں اس پر کون سا فیبرک استعمال کیا گیا ہے اور کیا کچھ میں نے اس پر ایڈ آن کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بداوٹ بیسٹنگ مچ بور ٹائم لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو آپ کو بتا دو کہ ان تینوں ڈریسز میں کون سا سٹف استعمال ہوا ہے تو یہ کتھان سلکی طرح کی ایک سلک ہے جس پر شائن تو ہے لیکن گرمیوں کے حوالے سے یہ پرفیکٹ ہے سوفٹ ہے بچیوں کے لیے پرفیکٹ فیبرک ہے اچھا جناب یہ ہے ہمارے پاس 10 ایرز گرل کی ایک ڈریس کی ڈیزائننگ اس کی لیندھ 32 انچز ہے اس میں جتنا گیر تھا اس کو میں نے ایز این ائر لائن کٹ کیا ہے لیکن اس کے باٹم کے اوپر اس کے سائٹ پہ ہلکی سی گلائی دی ہے ڈیٹیل اس کی باٹم کی باد میں شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ٹوٹل لیندھ جو یہاں تک فوٹین اینا ہاف انچز ہوتی ہے وہ میں نے بکرم پر یہ کپڑا یہی پیسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کرس کروس گھوٹا کی پٹیاں استعمال کی ہیں یہ دیکھئے اور گم سلائی میں اندر کی طرف میں نے یہ گھوٹا ایڈ ان کیا ہے اور سیم یہی میں نے اس کی تکون پٹی کے سائٹ پہ ایڈ ان کیا ہے اور سلائی یہاں پہ اوپر آئی ہے گلے کی شیپ آپ کے سامنے ہے بیک سے گلہ گولڈ رکھا ہوا ہے سلیوز کے آگے میں نے یہاں پہ گم سلائی میں گھوٹا ایڈ ان کیا ہے وہی وجہ کہ یہاں سے چوبے نہیں یہاں سے تھوڑا بہت کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے روئے جس کو میں نے اندر کنسیل کر دیا ہے سلیوز میں نے فل رکھی ہیں تھوڑا سا لوز ہی رکھا ہے آج کل فیشن ہے ان چیزوں کا کمر تک اس کی فٹنگ کمپلیٹ ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکی اور بوٹم پر اس کو میں نے وہی جس طریقے سے سلیوز کو میں نے فنشٹ کیا ہے ویسے ہی بوٹم کو بھی فنشٹ کیا ہے اور یہ چونکہ کافی نزاکت والا فیبرک ہوتا ہے تو اس کو ہائیڈ ان کرنے کے لیے یا اس کی خوبصورتی کو بٹا رکھنے کے لیے میں نے ہر جگہ ترپائی کی ہے آپ دیکھے گا کہیں پر بھی اس کی آپ کو اوپر سے سلائی نظر نہیں آئی اس فروک کے ساتھ میں نے شلوار بنائی ہے یہ والی شلوار جو کے پلیٹوں والی ہے پانچے اس کے نارمل بنائے ہیں اور اس کے اگر تپٹے کی بات کریں تو اس طرح کے فینسی تپٹاز جو آج کل ان ہیں ہمارے پاس نیٹ کے اس کے پوٹم پر یعنی اس کے جو دو کنارے ہوتے ہیں اس پر اس طریقے سے پائی لگوائی ہے میں نے ایک موٹی ایک پائی ایک موٹی اور اس کو آپس میں سٹیچ کر دیا ہے دو دو یا ڈھائی ڈھائی انچ کے گیپ سے یہ ایڈ کیا گیا ہے تو یہ ہے کمپلیٹ لک فورسٹ ڈریس کی یہاں پہ ہے یہ سیکنڈ ڈریس جو کہ فورٹین یورز کی گرلز کے لیے پاور فیکٹ رہے گا اس کی لینگٹ میں نے یہاں پہ رکھی ہے تھرٹی سکس انچز کے قریب گلا چھے با چھے انچ کا ہے اور گلے کے اوپر یہ پٹی اوپر ہی اٹیچ کی گئی ہے میں نے اسے لیدہ سے اٹیچ نہیں کیا اور گلے کی گھلائی کے لیے میں نے اورے پٹی دی ہے گلے کی پٹی کے اوپر میں نے یہ بٹنز اٹیچ کر دیا ہیں جو کہ فینسی بٹنز ملتے ہیں اور اس کے اید ید یہ گوٹے کا سٹائل ہے جو آج کلا رہا ہے اس کے اوپر ایک ایک پول کو اٹیچ ہیا گیا ہے گلے کی لکھ آپ کے سامنے میں دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اس کی لیندھ جو پٹی کی ہے 14.5 یا 15 انچز تک جو نومل ہوتی ہے ویسے ہی ہے اس کے سلیفز کے اوپر میں نے یہ ارگنزا کا فیبرک لینے کے بعد اس کے اوپر یہ گوٹے کی جو باریک پٹی ہوتی ہے اس کو کرس کروس سٹیچ کیا ہے یہ کیسے سٹیچ کیا ہے نیچے کاغذ پر پیلٹریس کر لیا تھا اس پر سٹیپل کر لیا تھا اور جو ڈیزائن کاغذ پر تھے اس کے اوپر ہی سٹیچ کرتی گئی دیکھئے بیک پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا حصہ کاغذ کا نہیں نکلا اور اس کو فنیش لک دینے کے لیے میں نے فرنٹ پر یہ تقریباً ہاف انچ کی پٹی بیک سے پلٹ کے سامنے لگائی ہے اگر میں سامنے سے پیچھے کی طرف رکھ جاتی تو یہ سی تھرو ہے تو اگر مجھے یہاں پر فنیشنگ چاہیے تھی تو وہ فنیشنگ نہیں مل رہی تھی یہاں پر اس کی ہائٹ تقریباً ڈھائی انچ کے قریب ہے اچھا آج کل اس طرح کا فیبرک لیس کی صورت میں بھی مل رہا ہے پچیس روپے گھرس کے ہواس آپ سے اس کی ہائٹ جو ہوتی وہ تھری انچیز ہوتی میں نے وہی استعمال کیا ہے اس کے بعد اس کے دامن پر بھی میں نے سین یہی کام کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے فرنٹ کے دامن پر ہے بیک پر نہیں سائٹ پر سلٹس شرٹ کی طرح اوپن ہے تو یہ ہے ایک کمپلیٹ لک اس شرٹ کی اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے اس پر تھوڑا سا میں نے کام کیا ہوا ہے یہ وہ والا ٹراؤزر ہے جو کہ سائیڈ والی سٹیچنگ والا ہوتا ہے اس پر میں نے یہ دو پلیٹس تھی تھیں ایک ایک انچ کی جس کی ریریکشن نیچے کی طرف ہے اور یہاں پر تین انچ کے قریب کپڑا ایکسٹر ایٹ کیا تھا اور اس پر چھوڑی چھوڑی سی پنٹکس ایٹ کی تھی تقریباً سوہ انچ کے گیپ سے اب اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے یہ شرٹ سے میچ کرنے کے لیے دو پوت کے موتی اور ایک باری ستارہ اس کے ساتھ ترچھا ترچھا کر کے ایٹ کیا گیا ہے یہی چیز یہاں پہ پنٹکس کے اوپر ایٹ کی گئی ہے اور اب اگر اس کے تپٹے کی بات کریں تو تپٹہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی فینسی ہے لیکن یہاں پہ گیپ کے ساتھ یہ پائی کو اٹیچ کیا گیا ہے جو کہ سیملر کلر ہے اس کے ساتھ تو اگر آپ کمپلیٹ لک دیکھنا چاہتے ہیں اس ڈریس کی تو آپ کو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گی یہ لیجوی تیسرا والا ڈریس میرے پاس ہے تھرٹین یئرز اولڈ گرل کے لیے اس کی لیندھ ہے تھرٹی فور انچز اور میڈیم سائز کا اس کا ایک سٹرکچر ہے جو کہ سٹیچ کیا ہے اس کے اب گلے کی بات کروں تو گلے پر سیم کلر کا جو اس کلر کا ہے اس کے ساتھ پائی پین اٹیچ کی گئی ہے یہ اوورال سارا اس کا سلٹ یہاں تک اوپن ہے اس کو فنش لک دینے کے لیے میں نے یہاں پر تھوڑا سا اس کا کلر بریک کرنے کے لیے گوٹے کا استعمال کیا ہے یہ صرف گوٹہ ہے اس پر بیٹز ایڈ نہیں کیے گئے اس کے سلیفر تھوڑا سا دیفرنٹ سٹائل دیا گیا ہے یہ والا حصہ علیدہ سے بنا کر جو راؤنڈ اور اس طریقے سے ہوتا ہے بنا کر اس پر ایڈ کیا ہے اور سامنے لوب سیڈ کیا ہے اب اس کی فنشنگ دیکھئے گا یہاں پر بھی یہ بالکل کوئی بھی لوب بیک سے اس کا روائج نہیں دیکھ رہا اور جہاں پر میں نے وہ پٹی ایڈ ان کی ہے وہاں پر یہ کپڑا اس طریقے سے فولڈ کیا ہے تاکہ اس میں سے ریشے نکل کر چوبے نہیں آپ کو میں باٹم پر بھی یہ ڈیزائن دکھاتی ہوں فیلحال اب یہ آپ اس پر دیکھئے گا اس کے چاکس پر فرنٹ اور بیک کے اوپر میں نے اس طریقے سے لوبز کو ہر ایک انچ کے گیپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے فرنٹ اور بیک اور وہی بات کہ اس کو گم پٹی یا گم سلائی میں سٹیچ کیا ہے کہ اس کے روائجز یہاں سے نہ دیکھیں یہ چیز میں کی نسبت میں نے زیادہ لیا تھا اور اس میں اس طریقے سے سٹیچ کیا ہے کہ اس کا روائج کوئی نہ ہو یہاں پہ ونہا اس طرح کے کپڑوں میں کوئی نہ کوئی ریشہ چندھے والا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا گیپ کتنا ہے یہ تقریباً جو کپڑا تھا یہ فور انچز کا تھا اس کی ہائٹ میں نے ایک انچ اور ہاف انچ ایکسٹر کپڑا رکھا تھا گلائی میں نے کوئی ڈھکا لے کر اس سے بنا دی تھی سلیوز میں یہ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ انچ کا گیپ ہے تو یہ ہے اس کی شرٹ کی جہاں پہ اتنا سا گیپ تھا وہاں پہ تھوڑا سا ٹسلز اٹیچ کیے گئے ہیں اس کے کلر کو تھوڑا سا بریک کرنے کے لیے کہیں کہیں آپ کو اس کا ڈیفرنٹ کلر دیکھ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے سینٹر میں یہاں بٹنز ایٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو بنائے گئی ہے یہ والی کھڑی شلوار جیسے کہ پینگ کلر کی فروک کے ساتھ بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے کنٹراسٹ کلر کا دپٹہ لیا ہے یہ اس کے ساتھ لیا ہے اور اس کے بھی کارنرز پر اس طرح سے پائی کا استعمال کیا ہے دپٹہ ستینوں فینسی ویسے ہی ہیں تو یہ ہے کمپلیٹ لک اس ریس کی اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میری ویڈیوز سبسکرائب میری چینل میری ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو اس میں سے کچھ یہ پسند آتا ہے تو لائک کر کے کمنٹ کر کے میری خوصلہ پسائی کیا کیجئے کیونکہ یہ سب کام کرنے کے لیے بہت محنت ریکوائر ہوتی ہے ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ